ہم تمہیں کتاب دیں یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے یہ حرون علیہ السلام کی اولاد سے بڑا پیار کرتے اب اگر آپ کا جانا ہو جروسلم میں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ میں نے ان کو جاتے دیکھ رہی ہے اور ان کی قبر بھی جب آپ جورڈن جائیں گے نا بائی روڈ تو رستے میں رائٹ سائیڈ پہ آئے گی اور وہ سارا قبرستان بھی سلاہودین ایو بی کے سبائیوں کا ہے بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے نیک لوگ اس قبرستان میں بہت بڑا کبرستان ہے وہ آپ جائے گا کبھی تو بالکل میرا کوئی بندہ بھی باہر ایک اور دکان بھی میرا حال ہے کہیں کوئی مال وہاں سے لیتا ہوگا ورنہ ایسی جگہوں میں دکانیں بہتی شاندار ہوتی ہیں میں اندر گیا ایک کوئن چھوٹا سا پرانے چند کمرے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی بندہ نہیں ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے یہ کہا جاتے ہیں یہ سب سے زیادہ جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پہ حضرت یقوب علیہ السلام کی قبر پہ اور وہ جو قبر ہے نا وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پہنگ کی طرف ہے پہلے وہاں ہماری فوج ہوتی تھی پلسٹائن کی اب وہاں ان کی فوج ہوتی ہے تو وہاں چیز چک کرتے ہیں جب سے گولیے چلیں اچھا دے رستے ہیں آپ عبرہیم علیہ السلام کی قبر پہ جا سکتے ہیں حضرت سارہ کی قبر پہ جا سکتے ہیں حضرت عصاد علیہ السلام کی قبر پہ جا سکتے ہیں ادھر جانے کے لئے آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی جہاں یاکوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی وہ بیک پہ ہے ادھر بیچ پہ دروازہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس سائر پہ ہم کڑے ہوتے ہیں ادھر دروازہ ہے ایک بیک سائٹ سے وہاں سے سارے بنیس رائی بھی جاتے ہیں ہاں میں پرمیشن نہیں ہاں اگر کوئی آپ کا یار ہو تو شاید جانے دے دے انہاں لگتا نہیں ہاں پتہ نہیں ہمارے دوسرے ڈائٹس بھی گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہی کراس یہ بتمیزی کری نا کہ ہمارے لئے بھی کوئی آئیڈل بنا دو ہم بھی پوچھیں تو اللہ تعالی نے ان کو چھوٹا سائی کا رکبہ تھا اور رکبے میں ہی ان کو بھولا دیا ان کو رستہ ہی نہ ملے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں شام میں جائیں ہی کھڑیں چالیس سال اس چھوٹے سے پلین میں چھوٹے سے ایریے میں یہ چالیس سال ان کے گزر کے جناب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ تھے جہاں یہ تو اللہ نے فرمایا کہ تو میرے پاس آن تو میں تجھے کتاب دیتا ہوں ان کو مانٹین توڑ پہ بلایا تورے سائنا پہ بلایا تورے سائنا پہ اب تین فوج ہیں تین ملکوں کی پہلے وہاں ایک ملک کی فوج ہوتی تھی اگر آپ کا جانا ہوتا ہے لیکن پندرہ دن لے کے جانا وہ بڑا مشکل ہے اوپر چلنا پہلے اونٹ جاتا پہلے اونٹ تھک جاتا ہے پھر آپ اکیلا چلتے اور آپ کو دو ایک بجے دو بجے چلو گے تو صبح تک پہنچا ہو گیا وہاں چھوٹی سی مسجد ہے نماز پڑھنا میرا بڑا دل ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں میرا چھوٹی سی مسجد ہے کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں رکے تھے تو وہاں نماز پڑھنا وہ کوئی تور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اللہ نے فرمایا تیس دن کی سیکلویشن کرو جیسے ہمارے جنرل صاحب ہیں آپ لوگ بیٹھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم روزہ رکھو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ میں یہ تو نہیں ہے صبح بھی دو پر آٹھے شام کو بھی چار بڑھے آسا دنوں نے کرنا ہے نہیں وہ تھوڑی سی کئی کوئی چیز ملتی ہوگی وہ خالی رچ بھوک فل اب جب بھوک ہوتی ہے تو سٹمیک سے ایک سمیل اٹھتی ہے وہ جو سمیل ہوتی ہے بھوکی اگر پانی کام پیا تو بھی اٹھتی ہے اس لیے پانی زیادہ بھی آگا وہ جو سمیل ہے حضور فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی عام بندے کی نہیں روزہ دار کی وہ سمیل اللہ تعالیٰ کو مسکس سے بھی زیادہ پیاری ہے دیکھو مسلمانوں تمہارا کتنا مقام ہے کہ وہ جو سمیل آ رہی ہے حالانکہ ہم لوگوں کو مسجد میں علاؤ نہیں ہے کہ ہم گارلک یا آنین کھائیں کیوں وہ سمیل جو ہے وہ فرشتوں کو بھری لگتی ہے فرشتے تمہیں کس کرتے ہیں اگر تمہیں سوا کر کے نماز پڑھو نا تو وہ تمہیں چونتے ہیں تو اگر تمہیں بھگگار نہیں کر آنی ہے نا راہ کھا کر رہے ہو راہ پکا ہوا نہیں جو تم تو ماشاءاللہ ایسا ہمیں سالہ بھونتے اس کی مت مارکے رکھ دیتے ہو اس میں کچھ بچتے ہی نہیں ہے باقی وہ تو جیپنیز تمہارے اُلٹ ہیں انہوں نے کبھی آگی نہیں دکھائی میرے لگے دور سے ہی کہتے ہیں وہ آگے چلو شروع کر دو کھانا تو وہ تو آگے دکھائیں دور سے آگے در کھانا اور آپ لوگ میرا حیال ہے کھانے کے اندر آگ ہوتی ہے مسالے کے اندر سارا سیدہ ہمارا آئی ہمارے بنگلہ دوشہ علیہ بھائی انڈیا باقیستان یہ سب بھائی ماشاءاللہ مسالے کی تو مت مارک رکھ دیتے تو وہ خوب پکتا لیکن موسیٰ علیہ السلام اب کیا روزہ آپ نے رکھ لیا تو تیس دن روزہ رکھا آپ نے تو اب آپ نے اس دن مسواک کر لی تو مسواک کر کے جب گئے تو اللہ نے فرمایا تم مسواک کر کے آگے وہ جو سمیل آ رہی تھی تیری بھوک کی وجہ سے وہ روزہ کی وجہ سے وہ تو ہمیں مسک سے بھی پیاری ہے چلو واپس جاؤ اس حدیث کو لے کر یہ بہاری حدیث کو لے کر علماء نے کہا روزہ دار مسواک نہیں کرے گا کچھ آئیما نے یہ کہا کہ روزہ دار مسواک نہیں کرے گا لیکن یہ فرض نہیں ہے آپ لوگ مسواک کیجئے اس لیے سے کہ مسواک کریں گے تو سواب نماز کا اور بڑھ جاتا ہے یہ یادر کیے گا اور مسواک کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو قلبہ نصیب ہوتا ہے اس کی نظر تیز ہوتی ہے اس کا ذہن تیز ہوتا ہے نماز بڑھ جاتی ہے پھر اس کو کس کرتے ہیں چھومتے ہیں اسے یہ بات یادر کیے گا تو کبھی کبھی مسواک بھی کر لیا کرو اور جب پتھ پرس کرو پیس کرو تو پھر یہ نیت کرو کہ میرے حضور نے کہا جانت صاحب کے نے اس لیے میں پیس کر رہا ہوں تو اللہ تعالی اس کا بھی تمہیں حجر دے دے گا یہ یادرکنا تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تیسویں دن موسیٰ واپ جاؤ دس دن دوبارہ پھر جا کے روزہ رکھو پھر بیٹھو اب دس دن موسیٰ بول کر آئے تھے تیس دن کا اوپر ہو گئے تک تیس دن پوچھے تک تیسویں دن ہوا آگے دن بڑا پیچھے کھلبری نچ گئی یہ جو سامری تھا یہ جادوگار یہ منافق شخص یہ بہت موسیٰ علیہ السلام سے خر کھاتا تھا منافق تھا یہ اس نے اس کو معلوم تھا اس نے سارے لوگوں سے وہ سونا کٹھا کیا وہ سونا یاد آپ کو جب یہ چلے تھے دس بہرم کو انہوں نے ساری عورتوں کا سونا اتروا لیا تھا پرانی قوموں میں دشمنوں کا مال استعمال کرنا جہز نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سارے کو جلوا کر کھینک دینا تھا انہوں نے اس سے قبل ہی کیا کہ وہ سارا سونا اس نے کٹھا کر لیا اس میں سے ڈائیمنڈ نکالی ہے ڈائیمنڈ نکال کر اس نے سونے کو کٹھا کر کے پگھلایا پگھلانے کے بعد اس نے ایک بچھڑا بنا دیا بچھڑا گائے کے بچے کو بچھڑا کہتے ہیں یہ جو بیل ہوتے ہیں نا بیل پرنڈ والے سمجھیں گے بیل تگا ہم عام طور پر جو بندہ کام صحیح نہ نہ کرے جو گئے تو میرے تگاہے ہیں یعنی بیوکوف ہیں تو بیل بولتے ہیں بیوکوف کو تو اللہ فرما رہا تمہاری عقل کی در گئی تم نے بیوکوف کے بچے کو بھگوان بنا لیا خدا بنا لیا وہ جس کا باپ بیوکوف ہے وہ خود بچھڑا کیا ہوگا تم نے اس کو اپنا بھگوان بنا لیا اس نے سارا سونا پگھلا کر خوبصورت بچھڑا گائے کا بچہ بنایا بنا کر اس نے کیا کیا کہ جب دریاں کراس کر رہے تھے نا تو سب سے پہلے جبریل اللہ علیہ السلام کی گھوڑی جو ہے وہ اس کے اندر گئی کیونکہ پھروں جانی رہا تھا اس نے دیکھ لیا اس نے اس گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کے ہی مٹی لے لی کیونکہ وہ جبریل اللہ علیہ السلام کی گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی تھی وہ خوشک زمین پر سبزہ اڑاتا تھا اس نے کہا لے بھئی اس مٹی میں کوئی کمال ہے اس نے اٹھا کے مٹی کو چھپا لیا اب جب وہ سونے کا بچہ بنا دیا اس نے اس کے موہ میں وہ مٹی ڈال دی وہ مٹی ڈالی اب اچھی چیز ہر جگہ اثر تو کرتی ہے اپنا وہ بچڑے میں سے نا ساؤنڈز کچھ آنے لگ گئی جب ساؤنڈز آئی نا تو لوگ بیٹھ گئے تو آپ کو بتا عوام تو دیوانی اتین کو ذرا سی چیز قرآن پورا سنا دو جو مرضی سنا دو باہر ایک بندہ شعبت آبازی دکھائے گا سوارے بھاگ جائیں گے حالانکہ وہ شعبت آبازی ہے اتنا وہ اچھا ہوتا تھا وہ خود جان لیتا میرے باہر جی نجومی کو کہنے لگے وہ ہمارے مدرسے کے باہر بیٹھتا تھا کہنے لگے یار تو دوسروں کو بتاتا ہے تو اپنی حالت دیکھ لیں بار فٹ پاپ پہ بٹھا وہ اپنی حالت یہ چی کر لیں تو دوسروں کے مقدر بتا رہا ہے تو مسلمانوں وہ اب سارے لوگ اس کو پوچھنے لگے یہ تقریباً ہے سترہ ہزار کے قریب آدمی حرون علیہ السلام کے جو تھے وہ چھوڑ کر باقی سارے اس کو گرد بیٹھ گئے تین گروپ بن گئے ایک جنہوں نے مخالفت کی ان میں حرون علیہ السلام ہے ایک جو پوچھنے لگے ایک جنہوں نے کہا جی کرنے جو ہماری اس سے کیا گرے ہم تو اپنی عبادت کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے مشہور کر دیا ان کو پتہ ہی نہیں ان کا خدا تو یہ ہے وہ مانٹنگ پول پہ کیا لینے گے دوسرا اس نے مشہور کر دیا کہ وہ بھر گئے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو تیس دن کے بعد واپس آ جاتے ادھر چالیس پورے ہوئے اللہ فرماتا ہے چالیس جب راتیں ہوئیں تو اللہ نے فرمایا یہ لو تورا تورا جو ہے وہ روبی کے اوپر لکھی ہوئی تھی یاکوت کے اوپر کچھ کہتے ہیں پکیوی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی تو وہ روبی کے اوپر سارے قوانین یاکوت کے اوپر لکھے ہوئے آپ ان کو اٹھا کر لائے آپ کو وہی خبر ہوگی اللہ نے فرمایا توری قوم نے بیال کا بچہ پوجھنا شروع کر دیا واپس چلو موسیٰ بڑی تیزی سے آئے جو ہی آگے آئے قوم کو دیکھا خیمے کے اندر بچڑے کو رکھ کے ارد گرد بیٹھ کے اس کو پوجھ رہی ہے اتنا غصہ ویا شدید آپ کو کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کام پہ ہے اور وہ لوہے وہ جو پراج لکھی ہی تھی وہ دم بیچے گر گئی وہ گری تو وہ ٹوٹی اس کے اندر سے کچھ پیسیز غیب ہو گئے آپ نے جاتے ساری موسیٰ علیہ السلام کی ڈاڑی کو پکڑ لیا ڈاڑی کو جب پکڑا اوپر سے سار کے بالوں کو پکڑ لیا یہ شرک یہ بڑا سبردست گناہ ہے دبی کے لیے تو میں تمہیں بنا در گیا تھا خبیبہ یہ شرک کیسے کر رہے ہیں تو حرون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے دیٹے تاکہ رحم آ جائے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میں نے ان کو بڑا منع کیا بہت ان کو میں نے روکا اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈانٹا تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا ڈرتے تھے اب یہ معافیوں مانگنے پہ آگئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا اللہ پاک یہ معافی مانگنے ہیں اب اللہ نے فرمایا معافی اس طرح تو نہیں ملے گی جنہوں نے پوجہ ہے ان کو ادھر کھڑا کر دو لائن بنا کے اور جو دوسرے جو نہیں روک رہے تھے ان کو ادھر لائن بنا کے کھڑا کر دو ان کو بولو کہ ان کو قتل کرو میں تب معاف کروں گا مسلمانوں تم نے آج روئے ہو تم اب رو گے تم تم نے عبادت کی ہے سر جھکاتے ہو تو خدا معاف کر دیتا ہے یہ ذرا دیکھو ادھر لائن لگیجی ادھر بیٹا ادھر اببہ ادھر بھانجا ادھر ماما ادھر ماں ادھر بیٹی برابر لائن لگی ابوسیٰ علیہ السلام نے ان کو چاکو پکڑا دی یہ فرما لگے ان خنجروں سے مارو ان کو اب کون آگے پڑے یار کون مارے اللہ نے پھر احسان کی اللہ نے فرمایا میں یوں کرتا ہوں میں اتنا گہرہ بادل بھیجتا ہوں پہ اندھرہ چھا جائے گا لیکن معاف نہیں ہوگے تمہیں مارنا ضرور ہے یہ تم نے بہت بڑا جوب کیا ہے لو جی جو ہی اندھرہ چھایا اب یہ ان کو مارنے لگے ستر ہزار قتل کیے ستر ہزار ستر ہزار جب قتل ہو گئے تو رب نے فرمایا ہم میں تمہیں معاف کرتا رک جاؤ مسلمانوں دیکھا آپ نے تو ستر ہزار سُمَّا فَوْنَا أَنْكُمْ مِنْ بَادِ زَلِقَا پھر ہم نے تم سے درگزر کیا ہم نے تمہیں معاف کر دیا کیا ہوں لَعَلَّكُمْ تَشْمِرُونَ تاکہ تم ہمارا جو ہے وہ شکر ادا کرو تو معافی مل گئی معافی ملی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سارا سونا کٹھا کرو سارا سونا کٹھا کر کے آپ نے اس کو پھر دوبارہ پیغلا دیا پیغلانے کے بعد فرما لگے اس کو دریا میں بہا دو وہ سارے کا سارا سونا جو ہے وہ دریا میں بہا دیا وہ بچھا بھی اور وہ بھی وہ گائے کی پوجہ ہی چلی ہے وہاں سے آرین آئے یہ اصلی آرین یہ نیرو خاندان یہ سارا ڈی این اے چیک ہو چکے یہ آریا وہاں سے چلے ہمارا انڈس جو پاکستان میں ہے وہاں سے ادھر آئے اب یہ لڑیا میں بھی ادھر سے ہی گائے آئی ہوئی ہے کیونکہ آئے یہی تھے اب وہاں اب گائے کی پوجہ جہاں جاں جا رہی ہے یہ چلی رہی ادھر سے ہی ہے یہ یادہ کیے گا تو گائے کی پوجہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سارا خاک میں بہا دیا اس کے دریا میں پانی میں بہا دیا کئی خبیصوں نے جا کے وہاں سے پھر پانی پی لیا انہوں نے سنجھا بڑی بابرکت ہے یہ چیز تو وہ پانی پیا گئے ان کے ہونٹ کالے ہو گئے پیٹ پھول گئے اور مر گئے وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کر دیا وہ تبلیغ جو ہے وہ دین توبہ شروع اس کو آپ نے سامری جو جادوگر تھا آج کار ہر جادوگر سامری بڑا مشہور کرنا ہوتا اس کے ساتھ سامری لکھ دیتے اس کو پھر آپ نے فرمایا جا تجھے میں بددعا دیتا ہوں تیری سزا یہ ہے کہ جو بھی تجھے ہاتھ لگانے لگے گا تو بول گا مجھے ٹچ کٹ مجھے مت چھو مجھے مت چھو اور یوں ہی تو پاغلوں کی طرح پھرتا رہے گا اور کوئی شخص اگر اس جادوگر کو جس نے بچھرا بنایا تھا چھو لیتا انتہائی شدید فیور میں مبتلا ہو جاتا اتنا شدید اسے بخار ہو جاتا کہ ہو سکتے کہ لگاؤ تھلوہ میٹروں سے لگاؤ تو بول ٹوٹ جائے شدید بخار ہوتا اور مر جاتا اتنی ہیٹ ہوتی اس کی باڑی میں وہ مر جاتا خدا تعالیٰ نے اس کو بھی فناف النار کیا موسیٰ علیہ السلام پھر دنیا سے تشریف جو ہیں وہ لے گئے تو یہاں ایک بات ارز کرنا چاہتا تو مسلمانوں اس شیطان سے بچ کے رہو یہ مت سمجھو میں نے کچھ نمازیں پڑھ لی ہیں یا میں نیکی کر رہا ہوں تو میں کامیاب ہونا یہ آخری سانس تک یہ خبیص تمہیں گمرا کرے گا دیکھ لو نبی کے ساتھ رہ رہے ہیں ایک نبی ادھر گیا ہوا ہے ایک نبی پاس ہے لیکن پھر بھی شیطان ان کو اشک کے لے گیا اس لیے ہر وقت رب سے ڈرتے رہا کرو اور سجد میں ہی کہا کرو مالک میری زندگی کا انجام بھی بہتر کر دے میرے کاموں کا انجام بھی بہتر کر دے یہ دعا ہے بس یہ دعا مانگنا باقی چیزیں تمہیں ملتی رہیں گی یہ میں تمہیں کہا رہا ہوں جس دن تمہیں نماز شروع کر دی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی چیزیں تمہاری طرح بڑھیں گی استغفار اور نماز شروع بس تم یہ اپنا احفاظت کرو پرٹیکشن کر لو کہ مالک میرا انجام بخیر ہو اور جب میری سانس ختم ہو رہی ہو آخری لمحہ ہو تو میرے موہ پہ یہ قلبہ جاری ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج کی آج بھی آپ لوگ جاگئے گا وقت ملے گھر میں یا یہاں سا حریقہ جو ہے وہ انتظام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے سب کے لئے دعا کر رہا ہوں آپ جن جن لوگوں نے یہاں مسجد میں کام کیا ہے کسی طرح سے بھی خدمت کی ہے انہوں نے حفاظ کی کی ہے میری خدمت کی ہے آپ لوگوں کی مسجد کی ادارے کی ہے کسی جگہ بھی کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمائے اور آج بھی طاق راتوں میں ایک رات ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات کا صدقہ اور جو بھی رویا ہے خاص طور پر یہ جادی ہے یاد رکھئے گا جو یہ تقاف دیکھتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ شخص ہوتا یہ یاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری راتوں میں دیا لیکن بہت ماشاءاللہ بڑی پوسٹ پر جنرل ہیں یہ فوج میں رہے تو ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ شخص پر لکھیں ان کی عبادت اور ان کا رونا ہمارے لئے بڑا فائدہ مند ہوگا تو ان سے دعا کا ضرور ہم سب التجا کرتے ہیں کہ آپ جب بھی دعا کرو ہمارے سب کے لئے ضرور دعا کرنا آمین زلط اور رسوائی سے بچانا ہر قسم کی پرشانی سے نجات عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ جو جو عرض ہیں ان کے مند میں ہیں دل میں ہیں یا اللہ تعالیٰ پوری فرما دے مالن یا اللہ تعالیٰ اس عمر میں آکے ماں باپ اپنے بچوں کے لئے فکر مد ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کے ماں بچوں کو ہو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مالن یا اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں اور بچوں کو ہو یا اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بابا سے بلا سے محفوظ فرمانا اور جو یہ چاہتے ہیں میں سب انہیں کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ مسلمانوں کے لئے کل بھی میں نے دعا کی تھی آئے پر بردگار یا اللہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے یہ ساری زمین تیری ہے یا وہ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو یا برما ہو فلسطین ہو یا یوکرائن کوئی بھی ہو دنیا کی ہاں ساری زمین تیری زمین ہے مالک یہ سرحدیں تو ہم نے بنائی ہیں زمین تیری ہے جہاں مسلمان جس کونے میں ہے اس پر رحمت نازل فرما دے مالک یا اللہ پاکستان کے رزق میں صحت میں برکت پڑا فرما ہمارے سلیم چھٹانی صاحب وہ بیچارے ترکی سے ان کی وائف جو ہے وہ بیمار ہوگی تو دعا ذرا خصوصی طلب پر کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی وائف کو شفایت عامل آجل آتا فرما دے فیلال وہ انڈیا میں ہیں اس کے لئے وہ بی بی مریم ہیں وہ بیمارہ ان کے لئے دعا کیجئے گا اے اللہ پاک جو میرے مجمع میں بیمارہ یا اس کا گھر والا رشتہ دار بیمارہ اسے بھی شفایت کر لیتا فرما وصل اللہ تعالیٰ واخرین کی ونور حرشی سیدنا مولانا محمد عالیوان صاحب اجمائین اللہ آپ کو جزا دے